کبھی آپ نے سوچا ہے کہ حیوٹس کو چینج کرنا اتن زیادہ چیلنجنگ کیوں ہوتا ہے وہ چینج کیوں نہیں ہوتی ہیں تو اس کے دو کارن ہوتے ہیں پہلا ریزن یہ ہوتا ہے کہ ہم یا تو حیوٹس میں کوئی غلط چیز چینج کر رہے ہوتے ہیں یا دوسرا کارن ہوتا ہے کہ ہم حیوٹس کو غلط طریقے سے چینج کر رہے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں حیوٹس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہی کیا ہے آپ یہ جو ایمیج دیکھ رہے ہیں اپنی سکرین پر اس ایمیج میں حیوٹس کا سب سے آؤٹکمز والا لیئر ہے اس کے بعد پروسیس والا لیئر ہے اور دین آئیڈنٹیٹی والا لیئر ہے جو سب سے انڈر لیئر ہے اب میں آپ کو دو ایکزامپل لوں گا اور ہر ایکزامپل سے ان دونوں تینوں لیئروں کو ایکسپین کروں گا پہلا ایکزامپل ہے کہ آپ ویٹ کو لوس کرنا چاہتے ہیں تو یہ تو ہو گیا آپ کا آؤٹکمز یعنی جو آپ چاہتے ہیں پروسیس کے لیے کیا ہوگا پروسیس کے لیے ہوگا کہ آپ ڈیلی ویسز پر جم جائیں اپنی جنک فوڈ پر کنٹرول کریں میڈیٹیشن کریں یہ اس کا پروسیس ہوگا آئیڈنٹیٹی کیا ہوگی کہ آپ یہ سوچنا سٹارٹ کریں کہ ہاں آپ پتلے ہو رہے ہیں آپ ویٹ لوس کر رہے ہیں یعنی یہ تھنکنگ سٹائل بدلے دوسرا ایکزامپل آپ جیولین تھو میں چیمپین بننا چاہتے ہیں نیرہ چوبڑا جیسا بننا چاہتے ہیں تو یہ تو آپ چاہتے ہیں آؤٹکمز ہے دوسرا ہوتا ہے پروسیس جس میں آپ کو اچھے کوچ کی ضرورت پڑے گی اچھی اکیڈمی کی ضرورت پڑے گی ریگولر پریکٹس کی ضرورت پڑے گی اچھے جیولین کی ضرورت پڑے گی یہ سب کیا ہو گیا اس کا پروسیس ہو گیا آئیڈنٹیٹی کیا ہوگی کہ آپ اپنا بلیف سسٹم بدلیں آپ دوسرے چیمپین کو دیکھ کے ڈرے نہیں آپ اپنے آپ کو چیمپین سمجھیں آپ یہ فیل کریں کہ ہاں آپ کر جائیں گے ہاں آپ چیمپین بن جائیں گے یہ آئیڈنٹیٹی ہو گیا آپ کا تو تین لیئر میں ہی سارا سسٹم چلتا ہے تو ہمیں یہ فگر آؤٹ کرنا ہوتا ہے کہ ہم چینج کہاں پر کریں اور کیا کریں اکثر لوگ یہی نہیں کر پاتے اور یہ بات یہ جو بک ہے ایٹومک ہیوٹ جیمز کلیر کی اس میں بہت ڈیپ میں ایکسپلین کر کے بتائی گئی ہے آپ چاہیں تو آپ بھی پڑھ سکتے ہیں